اسلام علیکم سٹرڈنگ ریڈی اے دیوے جی آیا نو پنجابی کا آفتان دی ایک اور ویڈیو ہے سولمی کیسے میرے خیال جو اے دیوے جیسی دو کا آفتان دیگاہل کر رہا ہوں کہ جی میں ہر بردی کسی کر دے ہیں اگر میری ویڈیو نظر ہم دیسی ہوں تانو ویڈیو نظر نہیں آئے گی صرف آڈیو ریکارڈنگ ہے کہ وہ ویڈیو تا اچ کل معاملات تھوڑے کارتے بیش بدلے ہوئے نہیں تو میں ریکارڈنگ نہیں کر سکتا اس ویڈیو تانو صرف آڈیو صرف آڈیو ریکارڈنگی جو بھی لکھی آیا نظر آئے گا وہاں اگرہ بھی ہوتا ہے شروع کر دیئے پہلی کا آفت ہے اے ڈے مٹھے نہ ہوئے ہو کہ کوئی کھا جائے تو اے ڈے کڑے نہ ہوئے کوئی تھوک جائے اے ڈے مٹھے نہ ہوئے ہو کہ کوئی کھا جائے ہو تو کوئی اے ڈے کڑے نہ ہوئے ہو کوئی تھوک جائے ہو اے دا مطلب ہے کہ تم سیسے بندے نال کوئی تعلق رکھ دے ہو یہ مطلب نہیں کہ باقی تانو بندہ کھا جائے گا جا واقعی سوڑ دے گا تو کھانا لیش آئے ہو بندے ہو انسان ہو یہاں مطلب یہ ہے کہ جو تاڑنا کس نے بندے دا کو تعلق ہے تو او دنال ایڈ ڈی یاری گوڑی نہ پا لوگو کہ تانو ہی دھال آجو ہے ٹھیک ہے تو یہاں ایڈ ڈے ہی او دنال کھوڑے نہ ہو جو کہ او پھر تاڑ دوستی یاری تاڑنا چھاڑ دوئے ساتھ دا یا مطلب ایڈا ہے لفظان تو بھی پتہ لگن دیا ہے ایڈا یہی ہے کہ کس نے ایڈی گوڑی یاری نہیں پائی دی ایڈے انہوں اپنے راز نہیں دا سی دے ایڈا انہوں اپنے اندر کی انہوں اپنے نال انو والب نہیں کری دا کہ او تاڑنا تانو ہی دھال آجو ہے کئی دوری ہی اندھا کہ میرا بڑا دوستی بڑا یار سی او مینو ہی ڈال آگا تو اسی آپ انہوں ڈال آن تک لیا کے آئے کیونکہ انہوں تسی آپ اپنے سارے راز اپنا سارا کوئی تسی آپ دا سیا آنو جی تسی نا داس دے او تانو دانا لنبا تے ایڈے کوڑے نا ہو ہوگی تک اتھوک دو مطلب دوستی یاری ٹھیک ہے ایک ہاتھ تک رہنی چاہی رہی ہو تو بہت ہی سختی کرو گے تو وہ بندہ تھا نو ایسی دوستی یاری نا چھٹ کے چلا جے گا تے دوستی یاری جڑی ہو دنیا رکھنی بھی ضروری ہے دوسری کا حواد ہے جیدی کوٹھی دانے او دے کملے بھی سے آنے جیدی کوٹھی دانے او دے کملے بھی سے آنے ایڈا کی مطلب بھی جڑے بندے کول رپیہ پیسہ ہے گا کھان پین ہے گا کار چنگا کھان دے پین دے نے او دے کو بندہ ماری گالوی کار دا تے انہوں لوگ چنگا ہی سمجھ دے انہوں بندہ چھتی کچھ کہیں دا نہیں کملے بھی سے آنے مطلب وہ دا کو کملہ پتر بھی ہوئے کملہ بھی بندہ بھی ہوئے وہ گال کرے تے او دی گال دا فیری وزن ہوں دا کیوں او دے پیچھے جڑا کیوں گے نوزی کوٹھی یا دا کار جڑا ہے وہ دے دانے مطلب وہ دے کار دا پیچھو سٹرانگ ہوندے او تگڑے ہم دے اس وجہ تو کہیں دے نہیں کہ او دے کملے بھی سے آنے مطلب وہ لوگ کملے بھی گال سوندے ایک سیانہ بندہ ہوئے گا پر وہ جمکاروں غریب ہوئے گا تو وہ دی لوگ چھتی صحیح نہیں سوندے ایڈہ سیانہ نہیں لیکن وہ پچھوں بڑا تگڑا ہوئے گھڑی جو کرولا جو پجاروں جو اترے تو ان لوگ بیسے ہی وہ تو ایڈے امپریس ہو جاندے ہیں کہ وہ دی گالے سنن لگ پیندے نہیں تو اے جی چھوٹی جی گالے اب ان دونوں کا مطلب اردو میں دیکھ لیتے ہیں ایڈے مٹھے نہ ہو وہ کیوں کھا جب ایڈے کارڈے نہ ہوئے کوئی توک جب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کوئی اصل میں کھانے کی چیز نہیں ہے کیونکہ آپ انسان آپ کھائے نہیں جا سکتے نہ پھینکے جا سکتے ہو تو اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اتنا گہرہ تعلق نہ رکھیں اتنا زیادہ اس کو اپنے معاملات میں انوال نہ کریں کہ وہ تو آپ کوئی فراڈ لگا کے نکل جائے آپ کوئی دا لگا کے نکل جائے آپ کوئی چکمہ دے کے نکل جائے ایسے معاملات نہیں کرتے اور کسی کے ساتھ اتنی سختی بھی نہ کرو کہ وہ ایک اچھا آدمی ہو لیکن پھر بھی وہ آپ سے آپ کی سختی کے وجہ سے آپ سے دوستی کا ختم کر دے قطع تعلقی کر کے چلا جائے یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں حدیں ہیں ایک بہت اچھے ہونا اور ایک بہت برے ہونا تو اس لئے متدل رہنا زیادہ بہتر ہے دوسرا جدی کوٹھی دانے ہوتے کملے ہوئی سیانے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ امیر ہے چاہے وہ اس کے گھر میں سے کوئی اتنا سیانہ آدمی نہیں ہے جب وہ بات کرے تو اس کی بات سنی جائے گی اس کے مقابلے میں جو اتنا امیر نہیں ہے لیکن سیانہ آدمی ہے لیکن اس کی بات نہیں سنی جائے گی اس کا ایک اور مطلب بھی بنتا ہے کہ جس کے گھر میں پیسہ روپیہ پیسہ ہونا وہ اپنے گھر کو بڑی دنیا سیانی ہو جاتی ہے اس کا جو کملہ ہوتا ہے لوگوں کملہ لگ رہا ہوتا ہے ٹھوڑا سا پاگل لگ رہا ہوتا ہے وہ بھی اپنے گھر کا روپیہ پیسہ بچاتا ہے کوئی کوئی اسے پتا ہے ہمارے گھر میں پیسے ہیں وہ اور زیادہ بچانے ہی کوشش کرتا ہے یہ ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے اس کے اندر four optionہ now we'll see the meaning of these two proverbs in english ترسم مطلب초 خوا جو غرر اور اللہ ہو رہے ، کوئی کوئی j plant and in actual meaning in the how when it is used it is used when it is used as an advice for the people that do not be so involved or do not get involved get someone else involved in your life too much that he may deceive you at some point and get benefit out of you like money or something like that so beware of that and do not be so harsh with somebody even if that person is a good person he may leave you because of your harshness so be in the middle of these two do not be so sweet and do not be so harsh so remain in the middle point Jiri Kothi Dane Ote Kamilvi Siyane it means that a rich person is respected irrespective of its knowledge irrespective of its knowledge a rich person is respected and as compared to the poor person simple meaning is this the rich person is the one who has grain in his cello is respected this is the literal meaning of the Koti that means silo the drum where you keep your grains or your like wheat or something else which you eat regularly so the rich man is respected as compared to the poor man that is the where that is where it is used this Proverbs is used جی بس دو کا آفتہ نگال ہوگی ہے اس ویڈیو دے بیچے تے دعاوں اجاد رکھے جے اپنا خیال رکھے جے رب رکھا تے اللہ حافظ